اس وقت انڈیا نے میچ جیت لیا ہے آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں کہ انڈیا یہ میچ جیت چکا ہے انیس وقت اوبر چل رہا ہے اور انڈیا نے ایک چھکا لگایا اور انڈیا نے یہ میچ جیت لیا ہے میچ اختتام کو پہنچا ہے پاکستان اور بھارت روایتی حنیف ایک بردبہ پھر سے ٹکرائے ایشیا کپ میں اور بھارت نے پاکستان کو پانچ وقتوں سے شکست دے دی ہے سنسنی خیز میچ ہوا اس میچ سے پہلے ہم یہی بات کر رہتے کہ ہارتک پانڈیا ہارتک پانڈیا ہارتک پانڈیا ہارتک پانڈیا وہ ایکس فیکٹر ہوگا ہارتک پانڈیا وہ دفرنس ڈالے گا ہارتک پانڈیا نے وہ دفرنس ڈالا مطلب کہ میں کروں تو کروں گیا اب پورا جہاں آ جگہ لینے میڈی لے لو لے لو میڈی نہیں لے لو اب کمرس میں لوگے نا بیسے لے لو ہارتک پانڈیا کے رول ساڈیرا بہت امپورٹنٹ ہے ہارتک پانڈیا کے لیے وہ جب انجری سے پہلے کنسرن سے پہلے بھی ہارتک پانڈیا کمال کسام کا بیلنس پروائیڈ کرتے تھے دیکھو ساڈیرا پوری کرکٹ کی دنیا میں نا آپ کو دکھتے نہیں ہے سرا کے فاس بولنگ آل ڈالڈرز دو کہ اپنی بولنگ میں بھی امپیکٹ فول ہوں اور اس طرح کی پرفارمنس کر چھوڑے جو ان کی ٹیم کی لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ہارتک پانڈیا دیکھو ساڈیرا ایک ایسا کریکٹر ہے جو کہ اپنی ٹیم کی سپیرٹس بھی ہائے رکھتا ہے اپنی ٹیم کو بھی چھک کے رکھتا ہے اور ان کی لیے وہ ریزرٹس لے کر آتے ہیں پاکستان بہت بڑی غلطی کر گیا میٹس کے سٹارٹ سے پہلے تاؤس سے پہلے نمازکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی سپیشل کے ایک اور نئے بیڈیو میں دوستو آج بہت بہت بڑی خوزگوڑ رہی ہے اور جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا نے پاکستان سے میچ جیت لیا ہے اور دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ جب یہ میچ سٹارٹ ہونے والا تھا اس سے ایک یا دو دن پہلے سے پاکستانی میڈیا اور پاکستان کی جو لوگ ہیں وہ لگتر یہ باتیں کر رہے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو پیچھلا میچ انڈیا اور پاکستان کیا تھا جس میں کی جو پاکستان ہے وہ ایک میچ جیت گیا تھا اس کے باسے اس بار پاکستانی میڈیا بہت بڑی بڑی باتیں کرتا تھا لیکن اب جب پاکستان میچ ہار گیا ہے تو پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اپنے ہی پلیئروں کو لتاڑ رہا ہے کیونکہ دوستو جس بگار سے پاکستانی میڈیا نے ہائی وولٹیج کیا تھا اپنے لوگوں کے لوگوں کو پر بتایا تھا کہ ہم انڈیا کو ہرا دیں گے وہ ایسا نہیں ہوا اور جس پرکار سے ہاردک پانڈیا کا پرپومنس بول کے ساتھ ساتھ بیٹنگ میں بھی دکھا وہ بہت زیادہ آسم تھا اور لوگ جو ہیں وہ آج جو ہاردک پانڈیا ہیں ان کی تاریف کر رہے ہیں حالانکہ ہمارے جتنی بھی پلیئر ہیں وہ بہت اچھا کھیلیں سب نے کم رن دیا ہے اور سب نے فیلڈنگ بھی اچھا کیا ہے لیکن جو لاشٹ میں آ کر جس پرکار سے چھکا مار کر ہاردک منڈیا نے انڈیا کے میچ کو جیتایا وہ قابل یہ تاریف ہے تو چلی ہم پلے ویڈیو میں آئے گے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ویڈیا کا ان سب چیزوں پر کیا ریاکشن ہے میچ اختتام کو پہنچا ہے پاکستان اور بھارت روایتی حنیف ایک بردبہ پھر سے ٹکرائے اور بھارت نے پاکستان کو پانچ وکٹوں سے شکست دے دی ہے سنسنی خیز میچ ہوا میچ بڑا نیل بائٹر گیا جی لاشٹ اوور پہ گیا لیکن ان پر ارتک پانڈیا ایتھنک گوٹ دے بیٹر آف دے بولرز اچھے انڈیز کے لیے 33 سنس ناٹ اوٹ کی کھیلی کم بیک تھا ان کا بھی بڑے میچ کے لیے پہلے بولنگ پھر بیٹنگ میں بھی حضرت گن کی پیزنس آف مائنڈ اور گیم آویرنس ان کو یہ میچ پچا گئی جو انہوں نے جا دیجا کو پرموٹ کیا پیٹنگ آرڈر میں اور جس طرح انہوں نے آڈ بال کے اوپر چانس لے کے چوکا چکا مار کے انڈنگز کو آگے چلا جس طرح ٹاپ آرڈر بیٹسمنٹ سے آپ کو امید کرتے ہیں کہ انڈنگز کو لے کے چلیں گے میک شور کریں گے کہ وکیڈ نہ گرے تو انہوں نے وہ والا جو رول پلے کیا اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ انڈیا کی ٹیم میں مائچ جیت کی لیکن جو ہمارے لیے جو خوشی کی بات ہے لیکن یہ مائچ بہت زیادہ کلوز گیا رسین شاہن فٹنا ہوتے شروع میں کیچ ہو جاتے چیزیں بلس گئے مدف کوئی وکیڈ سکتی تھی جو کولی کے رنس تھے وہ بڑے کروشل ہوا ہے اس وقت پاکستان کی ٹیم آن ٹاپ نیا بول تھا کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا تو اس میں بیٹ ہو رہے ہیں اس میں ایج چلا گیا ادھر سے رنس مل گئے تو وہ جو کولی کے رنس ہیں میرا خیال ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹن ہے زیادہ جادیجہ کے تو ہیں تو ان کو جو پرموشن ملی جو پینتیس رنس انہوں نے کیے وہ ایمپورٹن ہے لیکن جو شروع میں رنس ہو گئے ان کے کیچ چھوٹنے کے بعد وہ والے میرا خیال ہے وہ رنس جو ہے وہ بہت زیادہ کوسٹلی پاکستان کے لیے ہو گئے حسن بھائی کیا وجہ بنی پاکستان کی ہار کی دکھیں کہ وہ ان لکی ہے شروع میں ان لکی رہے ہیں جس طرح ہمارے تین پیر آؤٹ ہوئے کارٹ بھی آئیند فخر زمان ہوئے اس کے باور آزم ہوئے مگر وہی جو شروع کی بولے تھیں وہ مس ہوئی ہیں ان لکی تھوڑا سا رہے ہیں مگر جو پارٹنشپ لگی ایمپورٹنٹ 54 اس کی پارٹنشپ جڑے رہا اور ہاردک پانڈیا کے درمیان وہ کیوشل ٹائم تھا اس میں بھی ان لکی رہے ہاردک پانڈیا کو سلوٹ ہے دونوں طرف سے گولٹی کرکٹ دیکھنے کو ملی یہاں سے پاکستان نے کمال کی بولنگ کی وہاں سے انڈیا نے بڑا زبردست پریشر اس کو ایبزوب کیا لیکن وارڈیٹ میٹرز زموز کے روپ کو چھلانگتا کون ہے ہاردک پانڈیا نے اس روپ کو چھلانگ کے انڈیا کو ایک ایسی میسیف وکٹری دلا دی ایٹ ایس ای ٹریلنگ من سویرہ میرے خیال سے پیسہ وصول میں پاکستان کی طرف سے افسوس ضرور ہوگا کہ ہم ہار گئے ہم بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ ڈیون ڈے پہ ڈیون 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 اور آج وہ ہم سے کچھ آگے رہے اسی وجہ سے یہ جیت انہوں نے حاصل کی لیکن ہاردک پانڈیا نے جو آج کام کر دیا اس میچ سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہاردک پانڈیا ہاردک پانڈیا ہاردک پانڈیا وہ ایکس فیکٹر ہوگا ہاردک پانڈیا وہ ڈیفرنس ڈالے گا ہاردک پانڈیا نے وہ ڈیفرنس ڈالا اس کے بارے میں کیا بولو گی اور ہاردک پانڈیا ایک ڈیفرنٹ بیس موڈ کے اندر آئے ہیں سپیشلی آئی پیل کے بعد سے میرے خیال سے انڈیا کے لیے آگے یہ بہت گود نیوز ہے ہاردک پانڈیا کے سرح فارم میں آنا دیفنیٹلی ہاردک پانڈیا کا ہم ہمیشہ کہ دونوں ٹیمز میں مان ٹو مان مارکنگ تو ہے بہت ہاردک پانڈیا کی وجہ سے ٹیم انڈیا ایک ایج حاصل کرتے ہیں اور یہ ہاردک پانڈیا نے کیا آج جس طرح بولنگ کی علی ٹوٹلی ان پلان بولنگ کی ہاردک پانڈیا کی اور پھر آکے جس طرح بیٹنگ کیمیوں کی بات کروں اور مطلب آئیوز آئیوز ووچنگ اٹ کہ کس طرح مائن گیمز میں کھیلے جاتے ہیں جب جدے جا اور پانڈیا دونوں وقت پہ موجود تھے تو بولر کو رن اپ سے پہلے روک دینا یہ چھوٹی چھوٹی تاکٹکس ہوتی ہیں جدے جا is a very senior player he is almost a veteran for team india now تو مطلب جس طرح ہن ساری چیزوں کو ہم بیٹے یہی پات کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ this is what seniority is breaking the momentum and doing the stuff that seniors know what to do and what not to do so but Ardik Pانڈیا did both the things and good مطلب اس طریقے سے جتنی جتنی ہم expect کرتے ہیں کہ پانڈیا جس طرح جس form میں ابھی چل رہے تھے وہ اس طرح ہی سامنے آئے ہردک پانڈیا کے رول ساویرہ بہت important ہے انڈیا کے لیے وہ جب انجری سے پہلے concern سے پہلے بھی ہردک پانڈیا کمال کے سامن کا balance پروائیٹ کرتے تھے دیکھو ساویرہ پوری cricket کی دنیا میں آپ کو دکھتے نہیں اس طرح کے فاس بولنگ آلڈ آنڈرز دو کہ اپنی بولنگ میں بھی اپنی بیٹنگ میں بھی اپنی بیٹنگ میں بھی اپنی بیٹنگ اور اس طرح کی performance کر چھوڑے جو ان کی ٹیم کی لیے بہت important ہوتی ہے اور ہردک پانڈیا دیکھو ساویرہ ایک ایسا کریکٹر ہے جو کہ اپنی ٹیم کی spirits بھی ہائے رکھتا ہے اپنی ٹیم کو بھی چھکے رکھتا ہے اور ان کی لیے وہ ریزرٹس لے کر آتے ہیں especially when it matters the most میں نے کیا بولنگ تو مجھا آئیڈیا ہے وہ لڑکا بڑی جان مار رہا ہے آہ there is no doubt آپ ہی تک کوئی ہلا ہے آپ کے ڈریسنگ روم سے یہ دیکھیں یہاں پہ بولنگ کو خود بھی سپورٹس آپ کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے جاؤ دو چار منٹ دو اس کو آئیس رکھو ریلیکس کرو دو چار منٹ دو دو چار منٹ دو دو چار منٹ دو ہوا رہا ہے اس کو پانی شانی ٹھوڑا ریکاوری کے لیے ٹائم دیں آپ کے پاس 16 بولنگ 26 رنز ہے مجھ اس کے لیے ٹائم دے تو دوستو جیسے کہ اپنی اس ویڈیو میں دیکھا گی پاکستان میں ٹی وی توڑی ہی جارہی ہیں لیکن پاکستانی میڈیا اپنے ہی پلیروں کو لطا رہا ہے پاکستانی میڈیا یہ کہنا ہے کہ آج تک ہم نے میڈی لارڈر کے لیے ایک بھی بیشٹ میں نہیں ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ٹیم میں ایڈ کر یعنی کہ ہم لوگ نہیں ان پہ ہی دباؤ ہوتا ہے کیونکہ وہی بیشٹ میں ہیں اور پاکستانی ٹیم میں کوئی بیشٹ میں نہیں ہیں اور یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی جو چیز رہی ہے کیونکہ آج بھی جیس پرکار سے بابا راجم جلدی آؤٹ ہو گئے اور اس کے باعت سے بھارتی گیند باجیوں نے جیس پرکار سے پاکستانی ٹیم پہ دباؤ ڈالا وہ انڈین بولروں کی قابلی تاریخ تھی اور جو انڈین بولر ہیں انہوں نے بہت ہی اچھا جو ہے وہ یہاں پہ بولنگ کیا جس میں کی حادیق بانڈیا اور بھونیسور کمار بھی سامل ہیں بھونیسور کمار نے بھی کافی اچھی گیند باجی کی اور کم رن دے کے انہوں نے پیکٹ بھی لیے لیکن جب یہ میچ انڈیا نے جیتا تو پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اپنے پلیئروں کی جو دسہ ہے دردسہ ہے اس پہ بات کرنے لگیں تو دوستو بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی آئی تھنگ کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمار چینل ہندوستانی سپیسل کو جیرے جیرے سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو ملے گا ایسی ویڈیو ساں تپے لیکھتے ہیں ہندوستانی سپیسل